بابر رزوان اور شاہین آفریڈی کو گلوبل لیگ کینیڈا کے لیے کھیلنے کے لیے نو سی نہیں ملی پی سی بی سے یہ کنفرم کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کے ان تین پلیئرز کو نو سی نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ تینوں پلیئر جو ہے نا تینوں فارمیٹ کے پلیئر ہیں ٹیسٹ ونڈے اینڈ اوڈی آئی ٹھیک ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے وجہ سے جو میچز جتنی بری پرفارمنس رہی ہیں اس کی وجہ سے شاید ان کو نو سی نہیں ملی گصے میں آکر نہیں ایسی وجہ نہیں ہے پی سی پی نے کلیئر کٹ کیا اور یہ آئی تین یہ بات سینس بھی بناتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پلیئر اپنے باڈی کو فٹ رکھے ہیں زیادہ تھک نہ جائیں بہت زیادہ میچز پڑے ہوئے ہیں ابھی چیمپینز ٹروفی تک انہوں نے پورا سکیجول بتا دیا ہے کہ یہ پلیئرز وہ چاہتے ہیں کہ پلیئرز کوئی انجری نہ ہو کسی لیگ میچز میں کیونکہ جو نیشنل اپنی قومی ٹیم کے لیے جو میچز کھیلتے ہیں وہ زیادہ امپورٹٹ ہوتے ہیں لیگ میچز کے بینیس بات ٹھیک ہے تو اسی لیے ان کو اجازت نہیں ملی صرف پلیئر کی سیفٹی کے لیے اور تاکہ وہ فٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی انجری نہ ہو انہوں نے چھوٹا سا اپنا پورا پچھلے اگلے آٹھ مہینے کا سکیجول بتایا ہے کہ پاکستان ٹیم کتنی بزی ہے میں آپ پر چھوٹا سا ان کا سکیجول بتا دیتا ہوں کیونکہ نو ٹیسٹ میچ کھیلنے ہیں پاکستان نے اگلے آٹھ مہینے میں چودہ اوڈی آئی ہیں اور نو ٹی ٹوئنٹی ہیں یہ اچھی خاصی میچز ہوتے ہیں ٹیسٹ میچ پانچ جن آپ لگتا ہے کھیلتے ہو باڈی کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے چاہے وہ آپ جتنے بھی فٹ ہو جوان ہو جیسے بھی ہو تو آئی ٹھیک ہے اچھا ڈیسیجن ہے ان کو پلیئرز کو ذرا سہیت مند رکھنے کے لیے بہت زیادہ اوڈی پریکٹس بھی نہیں کرنے چاہیے اوڈی باڈی اگزرٹ ہو جائے تو آپ برن آؤٹ ہو جاتے ہو آپ ٹائٹ فیل کرتے ہو کوئی انجری ہو جاتی ہے آپ گئے چھ مہینے تو گوڈ ڈیسیجن اور آگے چل کے جو میچز آ رہے ہیں وہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں اور مین تو اب نیکسٹ چیمپینز ٹروفی ہے اس میں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں thank you so much for watching and you subscribe to my channel and i will see you next time thank you